ریسل مینیا 39 کے نائٹ ون کے مینی ونڈ کو لے کر ایک سوپر سٹار نے بات کری ہے اور اس نے کہا کہ وہی ہونے والا نائٹ ون کے مینی ونڈ کے اندر ساتھی میں سیت رولنس کی بھی بہتی بیکار سا ایک سٹیٹ نگل کے سامنے آت چکا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے رک فلیڈ نے بھی ریسل مینیا کے مینی ونڈ کو لے کر بات کری ہے اور اس کے اوپر انہوں نے خود ریسپونس دیا ہے اور بھی اپ ڈیٹ سے تو ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو رومر ریسی رومر ریس کے 900 دن کمپلیٹ ہونے کے بعد رومر ریس نے خود ریاکشن شیئر کیا ہے اس کو لے کر ہم لوگ جھے ویڈیو کو سٹارٹ کر دے تو رومر ریس کو کل 900 دن as the longest raining universal champion کمپلیٹ ہو چکے رومر ریس فوٹو ڈالتے ہیں رومر ریس لکھتے ہیں I told you over 900 days ago so this would happen hashtag greatness on amongst you اور یہاں پر رومر ریس نکھا ہے میں نے 900 دن پہلی تمہیں اس چیز کو بتا دیا تھا کہ میں 900 دنوں تک چیمبر رہنے والا ہے تو رومر ریس کا لیٹسی کب تک یہ rain چلتا ہے اور رک پلیٹ نے بھی رومر ریس اور کوڈی روڈز کے معچ کے بات کری ریسل مینہ کی اور یہ ٹرپل تھرڈ معچ کیا ہو سکتے سام از ان کے اس معچ میں آڈ ہوں گے اس کو لے کر رک پلیٹ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس معچ کو جو ٹرپل تھرڈ نہیں ہونا چاہیے یہ سنگلز معچ رہنا چاہیے اور یہ اپنے آپ میں ایک کلاسک معچ ہونے والا ہے اور رک فلیر کا یہی کومنٹ ہے ان کے اوپر کہ یہ جو رومر ریس اور کوڈی روڈز کا معچیں وہی ہونا چاہیے ریسل مینہ 39 کے نائٹو کا مینیونٹ اور یہ فلال کہنا ہے ویسے بھی وی کو ریسل مینہ کے معچ اس ٹرپل تھرڈ بنانی نہیں چاہیے ایسپیشلی جو سوبر سٹار رویڈ رمبا جیت کے چیلنج کر رہا ہے اس کا اتنا بڑا موقع کوئی دوسرے سوبر سٹار کو ٹرپل کو اس کے اندر آنانی چاہیے خیر شارلیٹ فلیر کے بات کرتے تو ریسل مینہ کے نائٹ ون کے مین ایونٹ وہی کرنے والی ہیں ایسا شارلیٹ فلیر نے کہا ہے شارلیٹ فلیر کہتی ہے نائٹ ون کے مین ایونٹ میں وہ ہونا واہل ہے کیونکہ ان کی جو سٹورل لائنے وہ ایک مین ایونٹ سٹوری ہے ایسا شارلیٹ فلیریٹ فلیر ہے ویسے انہوں نے جہے رویڈ رمبا جیتا ہے ان کی اپنیٹ ریر ریپلی نے اور فلال جو ہے ویسے دیکھا ہے تو نائٹ ون کو وہی مین ایونٹ کرنگی اور فلال مرکہ سے بھی یہی ماچوکہ ہمیں نائٹ ون کے مین ایونٹ کے اندر دکھائی دی سکتا ہے باقی ابھی فلال اس کو لے کر کوئی بھی کلیریفیکیشن نہیں ہے کی نائٹ ون کا مینیمنٹ کیا ہوگا لیکن نائٹ 2 کا رو مرنس ان کوڈی روڈس کا مینیمنٹ ہوگا تو یہ فلال جو ہمیں شارل فیر کچھ بات جو ہمیں ریویل کرتے ہوئے دکھا دیتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ کونفیڈنٹ ہے کہ وہی مینیمنٹ کرے گی اور نیکے بیلا نے ایک بہت بات شیئر کری ہے اور وہ کہتی کہ وہ سب سے زیادہ ہیٹڈ پرسن ہے ڈابڑوڈی کے اندر ان کو بتا نہیں کیوں فیرس انہیں بہت زیادہ ہیٹ کرتے ہیں جہاں نیکے بیلا بات کرتی ہے اور وہ بات کرتی کی جب سے میں نے ڈابڑوڈی کے اندر آئے ہو میں پروفیشنل ریسلنگ میں آئے ہو اس کے بعد سے مجھے بہت ہی میں ایک ہیٹڈ جو ہے آن لائن پرسن بن چکے اور مجھے آن لائن بہت زیادہ ہیٹ ملتے ہیں ان کا کہہنے مطلب وہ سوشل میڈیا اس کی بات کرتی جہاں پر ان کو بہت زیادہ ہیٹ ملتے ہیں ملتی ہے انہوں نے خود سے اس بات کو کہا ہے باقی لیٹسی کیا دکھا دیتی ہے بات کرتے ہیں سکارلیٹ کے تو ہے سکارلیٹ جو ہے وہ ڈابڑوڈی کے 2K23 گیم سے پول آؤٹ کر دیا گیا ہے جیہاں سکارلیٹ پوڈراؤں کو جو ہے 2K23 سے پول آؤٹ کیا ہے ایسا فلال آرٹیکل میں بتایا گیا ہے ہے انڈ فلال پتہ نہیں 2K23 ابھی گیم آیا نہیں ہے انڈ فلال آنے کے بعد ہی سارے چیزیں ہوں گی انڈ فلال جو ہے ساری اب تک جو گرافک زگر ہے اس میں سکارلیٹ دکھائی نہیں دی رہی تو یہ فلال جو ہے فینس چیز ٹوٹر پر چل رہی تھی انڈ مجھے لگا آپ کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کر دیتے ہیں کیا ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے سیتھ فریکن رولنس کے بارے میں تو سیتھ رہنس کے ریگارڈنگے بہت بیکار سا سٹیٹ ہے اور کوڈی روڈس اور سیتھ رہنس کا میچ ہم نے بہت بار ایسے 3-4 بار جو ہے ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو دونوں کا جب جو ہے جب پہلے کے ٹائم پر تھی تو تب بھی کھوڑے اس نے رولنس کو آ رہا تھا تو لیٹس ہی کہہ رولنس ریکارڈ بروک کر پاتے ہیں یا پھر نہیں رو مرنس ان سامی زین کا اب جو ہے پر سوئی معچ ہونے جا رہا ہے ان ڈسپیوٹڈ ٹائٹل کے لیے تو اس کو لے کر جو ہے ڈیوڑڈ بلی نے سپیشل ٹی شرٹ بھی جو ہے ڈیزائن کری ہے انڈ سپیشل نیو مرچنڈائز بھی ان دونوں کی ریفل کریے انڈ یہاں پر اسے ان دونوں کی مچ ہو جو ہے سپیشل مرچنڈائز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو روم ارنس انس ایمزین کی بیچ ہو ہے انڈ یہاں پر سے یہ کافی کمال کی ڈیوڑڈ بلی کے مرچنڈائز یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں انڈ خیر بات کرتے سیکنڈ لاسٹ اپ ڈیٹ کے دو ہے ڈیوڑڈ بلی مینجمنٹ پلائر کر رہی کی جو کار ملو ہے سے وہ مین راستر پر آج ہے انڈ جو ہے وہ ہرڈ بیزنس کے اندر پر آ سکتے تو یہ ڈیوڑڈ بلی کا پلان یا انڈ فلال میں نے آپ کو بہت بتایا تھا کہ ابھی کچھ ریسنٹ ویڈیو میں کی ڈیوڑڈ بلی این ایکسی سے بہت جلدی کولپس کرے گی تو ابھی سیم اپ ڈیٹ فیر ایک بار آئی ہے انڈ بات کرتے ہیں فائنل نیوز کے دو ہے اس بروک لیزنر کے کونٹریک کو لے کر فلال ایک تھوڑی سی ایک تھوڑی بات ہیں بروک لیزنر نے لاسٹ یر 13.5 ڈیوڑڈ بلی کے ان کے کونٹریک سے کمائے تھے انڈ بروک لیزنر کی اپیرینس کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو بروک لیزنر گائز 500 ڈالر ایک اپیرینس کے لیے تھے مطلب انڈین روپیز میں ایک انڈ بٹ کریں تو یہ ہوتے ہیں لگ بھگ چار گروڑ کے راؤں ڈینٹ دیکھیں سکتے ہوئے بروک لیزنر کتنا کماتے ہیں فلال آج کی چھوٹی سی ویڈیو بسید دیستی ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہو اور نمیلتا ہوں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کی اندر